اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے چینل سبسکرائب کرتے رہیں اور جب بھی چینل سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئکان ضرور دبائیں تاکہ آپ کو جو ایک ویڈیو روڑ کروں وہ آپ تک پہنچیں لوگوں نے مجھے پوچھنا شروع کیا ہے جی آپ نے پہلے راج یوگ پر ویڈیو بنائی تھی وہ ہمیں سمجھ آگیا راج یوگ کیا ہوتا ہے پھر آپ نے بنائی مہا پورش پانچ مہا پورش یوگ جو ہیں وہ کون کون سے ہیں ان پر بھی ویڈیو ہم تک پہنچ گئی ہے اب ایک اور بات سننے کو آتی ہے جی مہا لکشمی یوگ جانکہ وہ لوگ جو بہت شدید امیر ہیں یا بہت امیر بنتے ہیں یا جن کے ذائچوں میں یہ ایسی کمبینیشنز بنتے ہیں وہ اب میں بتائیں وہ کیا ہوتا ہے مہا لکشمی یوگ بہت قسم کے ہوتے ہیں مگر میں آپ کو کچھ شروع میں بتاؤں گا کہ مہا لکشمی یوگ کہتے ہیں جب مارس اپنے گھر میں ہو اور مون اس کے ساتھ آ کر بیٹھ جائے یعنی چندر منگل چندر مون منگل مارس یہ چندر منگل یوگ بھی اسے کہتے ہیں جب یہ اکٹھے ہوں گے کسی بھی ذائچے میں تو یہ مہا لکشمی یوگ کہلاتا ہے عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جن جن کے زندگی میں یہ مہا لکشمی یوگ پورے طریقے سے بنتا ہے ان کی زندگیاں بہت کمال گزرتی ہیں اہد جوانی سے ہی ان کے پاس پیسہ آنا شروع تھا وہ ایک اچھی بہت اچھی بلکہ بہت ایسی زندگی گزارتے ہیں جوانی سے ہی جن میں قطعی طور پر ان پیسے کے معاملے میں کسی قسم کے کوئی پرولم نہیں ہوتی یہ یہاں تک آپ نے بیان ٹی وی پر بھی سنا ہوگا یوٹیوب پر بھی سنا ہوگا اپنے پڑا بھی ہوگا مگر یہ بیان یہاں تک یہ انکمپلیٹ بیان ہے اصل میں یہ ہے کہ جب بھی مہا لکشمی یوگ بنتا ہے وہ مارس اور مون اکٹھا ہونے کی بنتا ہے لیکن اسے کسی نہ کسی بہت پوسٹیو آسپیکٹ کا جگر ہوگا جس کی ویسے یہ دونوں پلانٹ سیو ہوں گے تو تب یہ مہا لکشمی یوگ بنتا ہے اس لیے یہ بات یاد رہے کہ صرف مارس اور مون کے اکٹھے ہونے سے یعنی کہ ماریخ اور چاند کے اکٹھے ہونے سے مہا لکشمی یوگ نہیں بنتا جب بھی کسی کے ذائچے میں بھی ماریخ، مارس یعنی کہ مون یعنی کہ چاند اگر اکٹھے ہوں اور انہیں کسی اچھے آسپیکٹ اچھے نہ ہوں کسی بڑے پلانٹس کے تو ان کی زندگیوں میں یہ بہت مصیبتیں کرتا ہے تو اس لیے یہ کنڈیشن یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی کا مہا لکشمی یوگ پڑھیں مارس اور چندر منگل یوگ جب وہاں پڑھیں تو آپ نے یہ بات ضرور غور رکھنا ہے کہ کیا اسے اچھے آسپیکٹس ہیں وینس کا جوپیٹر کا بائی برتھ اور یہ جتنے بھی یوگ بنتے ہیں یہ یوگ بائی برتھ یعنی کہ نیٹل چارٹ میں ہی پیدائشی ذائچے میں ہی بنتے ہیں اب یہ ہے کہ اور کون کون سے یوگ بنتے ہیں جن کی وجہ سے ان سب کو مہا لکشمی یوگ کہا جا سکتا ہے نمبر ایک بات پورے طریقے سے یاد رکھیں کہ ذائچے کا جو پہلا گھر ہوتا ہے کسی بھی طریقے کا پہلا گھر ویسے نوملی جب آسٹرالوجی شروع کرتے ہیں تو پہلا گھر ہے ایریس ایریس کا اگر آپ مطالعہ کریں ایریس سے پانچمہ گھر ایریس طالعہ جمنائی کینسل لیو سن کا اس سے اگر آپ دیکھیں گے تو پھر جوپیٹر کا گھر بنتا ہے یعنی کہ جب مارس سن اور جوپیٹر یہ آپس میں کمبینیشن میں ہوں اور اچھی نظریں بنائیں اور انہیں کوئی نیگٹیو آسپیکٹ نہ ہو تو یہ سارے کے سارے مہا لکشمی یوگ ہیں اور بھی طرح جیسے فرض کریں کہ اسینڈن کا پہلے گھر کا لارڈ پہلے میں ہے نائند گھر کا لارڈ نائند گھر میں ہی ہے یعنی کہ مارس اپنے گھر میں ہے جوپیٹر اپنے گھر میں ہے تو یہ بھی ایک لکشمی یوگ ہے مہا لکشمی یوگ ہے پہلے گھر کا لارڈ اگر اپنے گھر میں ہے جیسے مارس ان ایریز ہے اور سورج اپنے گھر میں ہی ہے لیو میں تو ان کا کمبینیشن بھی مہا لکشمی یوگ بڑھاتا ہے جب پانچ میں گھر کا لارڈ یعنی کہ لیو سن اور جوپیٹر نائندھ میں سورج یہ جب آپس میں پانچ میں گھر میں بیٹھے ہوں یہ بھی ایک قسم کا مہا لکشمی یوگ ہے یہ طریقے ہیں دوسری بات یہ ہے پہلے گھر کا لارڈ پانچ میں میں آجائے پانچ میں کا گھر لارڈ پہلے میں آجائے پریورتن ہو جائے یہ بھی مہا لکشمی یوگ ہے پہلے گھر کا لارڈ نوے میں آجائے نوے گھر کا لارڈ پانچ میں میں آ کر پہلے میں آ کر اگر پھر دوبارہ پریورتن مناتے ہیں یہ بھی تو یہ بھی مہا لکشمی یوگ ہے اس لیے کسی بھی زندگی میں کسی کی بھی زندگی میں امیر امارت ویلث پڑھنے کے لیے جب بھی آپ نے دیکھنا ہے تو ایک بہت آسان کھولیا ہے کہ جب بھی ہرسکوپ میں بہت بڑے پلینرز جو ہیں جب بھی وہ اپس میں ٹرائن میں بیٹھیں گے تو زندگی بے شمار بہتر ہو جائے گی اور زندگی میں قطع طور پر پرولیمز نہیں ہوں گی اور یہ سارے کے سارے کمبینیشنز مہا لکشمی یوگ بناتے ہیں مہا لکشمی یوگ ہوتا ہے اصل میں کہ یہ ہے کہ جب مہا زیادہ لکشمی دولت جب انسان کی وہ خواہشیں ہوں جب اسے یہ لگے کہ مجھے زندگی میں بہت شدید دولت چاہیے یا اس کی دولت کے بارے میں بہت بڑی خواہشات ہوں تو یہ ساری خواہشات پوری کرنے کے لیے سپیشلی جب مہا لکشمی یوگ بنتا ہے تو آدمی کے یہ ساری خواہشات پوری ہو جاتی ہیں مارس ہمیشہ سے آدمی کو زندگی میں سوسائٹی کے اعتبار سے سوشلی فنانشلی بیٹرمنٹ دیتا رہتا ہے جوپیٹر نالج دیتا ہے جب یہ اپس میں بیٹھتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں بہت سپیڈ سے بڑھتی ہیں اس قسم کے لوگ اپنی زندگی میں بہت پیسہ کباتے ہیں زندگیاں باہر گزارتے ہیں ٹریبلنگ ہوتی ہے اور زندگی آلہ طریقے سے گزرتی ہے ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ جب مون اور جوپیٹر آپس میں کمبینیشن میں بیٹھے ہو تو یہ اسے کہتے ہیں جوپیٹر اور مون جب آپس میں ٹرانگ میں بیٹھتے ہیں تو یہ بھی بہت اچھا کمبینیشن بنتا ہے اس وقت میری زین سے نکلے کہ مارکویا کو بناتا ہوں گج کسری یوگ بنتا ہے یہ گج کسری گج کہتے ہیں ہاتھی کو کسر کہتے ہیں شیر کو گج کسری یعنی کہ ایک آدمی ایسی زندگی گزارتا ہے جہاں جا کر اس کی زندگی میں ایک سٹیٹس ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ بہت ڈومیننٹ ہو جاتا ہے سٹیٹس اس کا بہت عالی ہو جاتا ہے پارفل زندگی گزارتا ہے اگر اس اسپیکٹ میں کہیں مارس انہیں آ کر ایک ایڈوانٹی دے دے یا نومے گھر کا لارڈ بنے پانچ میں گھر کا لارڈ بنے پہلے گھر کا ان کے کمبینیشن میں ٹرائن کی صورت میں آ جائے تو یہ بھی ایک مہا لکشمی یوگ ہے بہت لکی ہیں وہ لوگ جن کے آہارسکوپ میں یہ ساری چیزیں اس طرح سے ہیں اس لئے جہاں مہا لکشمی یوگ کا ہونا زندگی میں معاشی اعتبار سے سوسائٹی کے اعتبار سے سوشلی پریکٹیکلی اور لوگوں سے عزت پانے کا نام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندیوں ہندووں نے اپنے زندگی میں جو اجازات کی ہیں جن میں اسٹرولوجی میں سب سے زیادہ اچھی ہے تو وہ صرف یوگی ہیں اور یوگی بحث کومبینیشن ہوتا ہے جس سے انسان کے زندگی آگے بڑھتی ہے جس جس طرح زندگی میں مہا لکشمی یوگ بنتا رہے گا جس طرح میں نے آپ کو آسپیکٹس سمجھائے ہیں تین میجر پلینٹس سے بناتے ہیں مارس جوپیٹر اور سن ساتھ میں مون کو ایک ایک سای ایڈوانٹی دیتا ہے جو سپیشلی مارس کو دیتا ہے یہ سارے کومبینیشن جب بھی آپ اس میں بنیں گے تو یہ سارے کے سارے ہی مہا لکشمی یوگ ہیں اور جن لوگوں کے ہارسکوپ میں ہیں وہ بہت لکی لوگ ہیں اس لیے وہ بہت امیر ہوں گے ان کے تمام خواہشات پوری ہوں گے یہ کسی کے بھی ذائچے میں مہا لکشمی یوگ کا ہونا اسے زندگی میں بے شمار دولت عہدہ رتبہ مرتبہ اور دنیاوی سٹیٹس دے جاتا ہے ایک مبارک نشان ہے میں سمجھتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور یہ آپ کو آج کیونکہ بہت بار بار یہ ذکر ہو رہا تھا آپ نے راج یوگ پر ویڈیو بنا دی پانچ مہا پرش یوگ پر ویڈیو بنا دی لیکن آپ نے چندر منگل یوگ جیسے مہا لکشمی یوگ کہتے ہیں اس پر کچھ نہیں کا تو میں نے آج لیے یہ سمجھے کہ آپ کو یہ ویڈیو آپ تک پہنچاؤں تاکہ آپ کو یہ سمجھائے اپنا ذائچہ پڑھ کے کہ جس جس کے بھی ذائچے میں مہا لکشمی یوگ ہے وہ اپنی زندگی میں ورڈی سٹیٹس میں ورڈی سکسیسز میں گریٹر اچیمنٹس لے گا اور کامیاب ہوگا میرا نمبر ہے 032144192 جب بھی آپ کو کوئی قویسن اسٹرولی سے ریلیٹر تن کرے تو آپ مجھے جواب دیں یہ جس طرح یہی قویسن جو میں لوگوں نہیں کیا تھا تو جس کا میں نے آپ کو جواب دیا آپ کا جواب کے جواب جو سوالات ہیں ان کا جواب واد دینے کے لیے میں یہاں پر ہوں جب بھی کوئی آپ کو سوال آئے آپ مجھ سے کر سکتے ہیں آپ کو بہت بہت شکریہ خدا حافظ